لہور پچھلے ایک ہفتے سے پھر گرمی کی لپیٹ میں ہے تاہم محکمہ موسمیات نے جمرات سے بارش کا سلسلہ شروع ہونے اور موسم کی تبدیلی کی نویز سنائی ہے دوسرے جانب شہر میں آلودگی بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور لہور دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر بن گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز امی فرواز روہ سال موسم میں بہت زیادہ تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور خاص طور پر اس سال تو بہت زیادہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے گرمی بہت زیادہ خاص طور پر حبس اور اس کے ساتھ سے جو گرمی کی شدت کا احساس ہے وہ بہت زیادہ رہا ہے پندرہ سبتمبر کے بعد عموماً موسم میں معمولی سے تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس دفعہ سبتمبر کے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے گرمیوں کا سیزن دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے ایک ہفتہ ہو چکا ہے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ گرمی کی شدت بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لاہور میں آج بھی درجہ حرارت 38 اور 49 تک جانے کا امکان ہے اور جو گرمی کی شدت کا احساس ہے وہ تین روز سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 43-44 تک پہنچا ہوا ہے اور مہکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آج جو گرمی کی شدت کا احساس ہے وہ 45 تک جانے کا امکان ہے جو موسم ہے متواتر دو دن تک اسی طرح رہے گا اور جمعیرات سے میکوام وسمیات کے مطابق بارش کا ایک سپیل آ رہا ہے جس کے بعد سے دو دن یا تین دن کے دوران موسم کے اندر تھوڑی سی معمولی تبدیلی ہوگی جس سے درجہ حرارہ جہاں 38 تک جا رہا تھا 49 تک جا رہا تھا وہ 33 تک آنے کا امکان ہے